ویسے تو کوکو کولا کا ہم نے بائیکوڈ کیا لیکن جب فریق لٹمار مل جائے تو ہم زہر بھی نہیں چھوڑتے پولڈ رنگ کا ایک ٹرک جس کے اوپر پولڈ رنگ لوڈ ہے آٹھ لاکھ اسی ہزار پے کی دس منٹ کے اندر اندر لوگوں نے اس ٹرک کو ایسے کھالی کیا جیسے اپنی ملکیت ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا کسی نے ایک پیٹ پکڑا کسی نے چار پکڑے کسی نے چھے پکڑ کے رکھ کے وہاں اپنے بچے کو کہا اس کی رکھوالی کرو میں اور پکڑ کے لے کے آیا تھوٹی سی گلتی ڈرائیور سے ہوئی بائیک کے ساتھ ٹکر ہوئی خوف زدہ ہو گیا مجھ پہ تشدد ہوگا ٹرک کو چھوڑا باغ گیا واقعہ ہے فیصلہ بات مانوالا کے قریب کا جہاں پہ صرف دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آٹھ لاکھ اسی ہزار کا لوڈ مال کولڈ رنگ جو کہ لوٹ لیا جاتا ہے اور صرف ایک بندہ نہیں لوٹتا بلکہ سینکڑوں کی تداد میں ماں و بہنوں نے سب نے حصہ ڈالا اور اس کی لوٹ مار کی واقعہ کی تمام تر تفصیلات پیش کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر نیو ویور سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ویڈیو کے آخر میں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے سامنے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رلی رزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایکس پوز اب بڑا ہی عجیب سا واقعہ جو ہمارے معاشرے میں دوسری دفعہ پیش آئے ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا لیکن میں آج کا جو واقعہ اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ ویڈیو جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ ویڈیو فیصلہ باد اور شیخ پورا کے درمیان میں مانا والا آتا ہے اس جگہ کی ہے جس جگہ پہ ایک ڈرائیور ونوے ٹرک کو لے کے جا رہا تھا جس کے اوپر کالڈرنگ لوڈ کی گئی تھی ونوے جانے کی وجہ سے ایک بائیک والے کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے بائیک والا زخمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹرک والا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ عوام مجھ پہ تشدد نہ کر دے اپنے ٹرک کو چھوڑ کے باگ جاتا ہے ساتھ میں ہیلپر ہوتا ہے وہ بھی باگ جاتا ہے اس نتیجہ میں صرف دو سے تین منٹ گزرنے کی دیر تھی پبلک کا رش ہو جاتا ہے نہ کہ وہ اس زخمی کو اٹھاتے ہیں نہ ہی پولیس کو کال کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر جو کالڈرنگ لوڈ کی گئی تھی اس کے پیٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیو آپ کو دکھائی جاری ہے کسی بچے نے کسی میری ماں بہنے نے کسر نہیں چھوڑی سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور یہ ثابت کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسی طرح سے کسی کے مال کی رکھوالی کرتے ہیں دکھ ہوا ہے افسوس ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کا ایمچ ان لوگوں کی وجہ سے خراب کر دیا گیا کہیں دیکھا جائے باہر کی کنٹری میں ہمارے مسلمان بائی جن کو پچاس لاکھ تیس لاکھ کے بیگ مل جائیں ڈالرز کے تو وہ امانت کے طور پر واپس پنچاتے ہیں اور ہمارا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیتے ہیں اور کہیں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی یہ بے حصی دکھائی اور برداشت نہ ہوا کہ ایک گریب ڈرائیور یا ہیلپر جس کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار ہوگی وہ بندے کا یہ جو سمان لوٹ رہے ہیں نا یہ صرف کالڈرنگ کو آپ نورملی ممولی دو چار سو پان سو ہزار دو ہزار کا نقصان نہ سمجھئے گا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلا جاؤں یہ جو ٹرک آپ کو نظر آرہا جس سے یہ پیٹ کھینچے جا رہے ہیں سمان کھینچا جا رہا ہے اس کے اندر آٹھ بڑے کریٹ ہوتی ہیں پیٹ ہوتے ہیں ایک پیٹ کی جو مالیت ہے اس وقت منیمم ایک ہزار سے گیارہ سو روپیٹ یعنی کہ ایک ہزار کا ایک پیٹ اگر آپ گن لیں تو آٹھ سو اسی ٹوٹل پیٹ تھے آٹھ کریٹ کے اندر اب آپ ان کی مالیت اگر میں آپ کو بتاؤں آٹھ لاکھ اسی ہزار مالیت کی یہ کالڈ رنگ جو لوگوں نے دس منٹ کے اندر اندر ایسے چوری کی جیسا کہ ان کی اپنی ملکیت تھی اب یقین جانی ہے دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے کہ وہ ڈرائیور وہ ہیلپر جس کی پچیس سے تیس ہزار سیلری ہے آٹھ لاکھ اسی ہزار کمپنی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ ڈرائیور کی گلتی تھی وانوے جا رہا تھا بائی کے ساتھ ٹکر ہوئی وہ باغا وہ بھی اس کی گلتی تھی لیکن وہ تو خوفزدہ تھا ہماری پاکستانی عوام کون سی عوام ہے جو پہلے تھپڑ مارتی ہے پھر پوچھ دیا رشکوں لگا ہوا کیا خوفزدہ ہو گیا تشدد سے بچنے کے لیے اس نے اچھا فیصلہ لیا وہ باغ گیا لیکن مجھے یہ لگتا ایک سال کے لیے اگر اس کو فری کام کرنا پڑے تیس ہزار چالیس ہزار منتھلی سیلری کٹوانی پڑے پھر بھی جا کہ اس کا آٹھ سے نو لاکھ کا جو فسارہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا یار آپ لوگوں کو صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم اپنا فائدہ سوچ لیں یہ نہیں آپ سوچتے کہ یہ جو کالڈرک ہم لے کے جا رہے ہیں ہزار کی پکڑ لیں گے دو ہزار کی پکڑ لیں گے ایک دن پی لیں گے دو دن پی لیں گے چار دن پی لیں گے ایک تو یہ سوچو کہ آپ حرام پی رہے ہیں آپ بغیر پیسے دیئے پی رہے ہو دوسرا آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ غریب انسان کا کیا قصور ہے جو باگ کے گیا یہ سوچ کے کہ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں کوئی تو میرا احساس کرے گا جو میرے اس مال کی رکھوالی کر لے گا مجھے میں آپ کو یہاں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کینیڈا کے اندر ایک میرا دوست ہے وہ ایک جنگلوں سے گزر آتا جنگلات تھے مجھے کال پر ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا مجھے کہتا کہ رکو مجھے شہد لینے جب شہد لینے لگا تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ جنگلوں کے اندر کہاں کوئی دکان ہے کہتا بھائی یہ سامنے کیبن بنا ہوئے کنٹینہ اس کے اندر شہد پڑا تو میں نے اس پوچھا کہ اس ٹائم ادھر کون بیٹھا ہوگا کہتا یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تو میں نے ریزن پوچھی پیسے کس کو دیں گے کہتا میرے بھائی یہ جو ہے نا یہ پاکستان نہیں ہے یہاں پہ لوگ اپنے کیبن بنا کے کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا یہاں یہ اکونڈ نمبر لکھا گیا ہے مجھے جو چیز لینی ہے وہ لینے کے بعد اکونڈ کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دینے اور میں اپنی چیز لے کے گھر چلا جاؤں گا اور وہ جو بندہ تھا وہ میرا کیونکہ فالور ہے اور وہ بھی نون مسلم ہے اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک نون مسلم نون مسلم کنٹری میں رہ کے اتنا ایمان کا پکہ ہے کہ وہ بھی ایمانی نہیں کہہ رہا اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم کس لحاظ سے اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اس طریقے سے بھی ایمانی کرتے ہیں میں نے پہلے بتایا بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو ہمارا سر فکر سے بلند کر دیتے ہیں اور یہ واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آئل ٹینکر ہے اور جب یہ پٹرول کا جو ٹینک ہے یہ لیک ہوا تو لوگوں نے ایسے اس کو لوٹ مار کیا پتیلیوں میں برتنوں میں نہ جانے شاپروں میں پٹرول کوئی کٹھا کر لیا ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ کسی ایک بندے کی حرکت کی وجہ سے سموکنگ کی وجہ سے کوئی ماتچس لیٹر کی وجہ سے آگ بڑک سکتی ہے اور وہ نہ جانے کتنی جانوں کو لے کے چلی جائے گئے لیکن یہ لوگوں میں ذرا خوف نہیں ہے میں آج مجبوری سے یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں یہ کوئی نیوز کے طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا بلکہ صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک غریب انسان جس کی پینتیسہ ہزار سیلری ہے اس کا آپ نے آٹھ لاکھ اسی ہزار کا نقصان کر دیا صرف دس منٹ کے اندر آپ سوچئے گا ضرور وہ جولی اٹھا کہ آپ کو بد دوائیں دے گا کہ نہیں دے گا جو نہ جانے کتنے مہینے فری میں کام کرے گا اس کے بچے ہوں گے ایسے جو ڈرائیور آئیے تو روز کم آتے ہیں روز اس کو پورا کرتے ہیں آپ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے مجھے آج دکھ ہوتا ہے جب مجھے کوئی کومنٹس بوکس میں کہہ دیتا ہے پاکستان کے حالات ہی ایسی ہیں میں یہ کہتا ہوں پاکستان بہت عظیم ملک ہے پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں لیکن صرف یہ کہوں گا آپ لوگ اپنے ملک کا امیس خراب نہ کرو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ یہ نہ کیا کرو ہر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو نیو ویورز ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو وزر کیجئے گا کیونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو پاکستان کا کوئی بھی انکر نہیں کر رہا بلیک میجک کرنے والے کالا جادو کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہوں پکڑتا ہوں اپنی جان پہ کھیلتے یہ بازو تڑوا لیا جادو گروہ کو پکڑتے ہوئے تو میرا چینل دیکھئے گا وزر کیجئے گا اس میں ویڈیوز اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ نمبر سکرین پہ جو دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ آپ ویڈیوز شیئر کریں میں کوشش کروں گا اویرنس کے لیے ایک ویڈیو بناوں تاکہ لوگوں تک ہی اچھا میسیج جا سکے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزوان علی رضا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ